سمان الرحیم ہم اپنے سبق کا آغاز کرتے ہیں اس سے پہلے ہم ایک اچھی باب سن لیتے ہیں آپ نے اپنی زندگی کے بارے میں کبھی سوچا ہے کہ آپ کیا بننا چاہتے ہیں آج سے پان سال بعد آپ کے اخلاق کیا ہوں گے آپ کا قردار کیا ہوگا اس کے لئے میند آج سے کرنا ہوگی اس کو کہتے ہیں پیش بندی اپنی زندگی کو درست سمت متین کرنا اپنی زندگی کو اصولوں کا پابند کرنا تو پہلی عدت ہے بی پرو ایکٹف کہ میں خود اپنا انچارج ہوں میں اچھے کام میں پہل کرتا ہوں یا کرتی ہوں یعنی جو بھی کام میں انتظار نہیں کرتا کہ کوئی مجھے کہے میں ہمیشہ سے ہی کام کرتی ہوں کوئی مجھے دیکھے یا نہ دیکھے یعنی میں اکیلے ہوں یا سب میں بیچ میں میں نے وہی کام کرنا ہے جو مناسب ہے میں اپنے عمل اور رویہ کا انتخاب خود کرتی ہوں مجھے غصہ نہیں آتا میں اپنے غلط عمال کا الزام دوسروں کو بھی نہیں ٹھہراتا اگر کوئی غلطی ہو جائے تو میں دوسروں کو الزام نہیں دیتی تو آج ہم بات کریں گے پریزنٹ ٹینس مانہ حال کی اور جو آپ کو پتا ہے کہ پریزنٹ کنٹینیوز ٹینس جو ہے اس ٹینس کو کہتے ہیں جس میں ایک کام ہو رہا ہوتا ہے یعنی اس میں سبجیکٹ ہوتا ہے ورب ہوتا ہے مین ورب اب جیسے یہ ہے آج ہم دیکھیں گے what is Ali doing Ali کیا کر رہا ہے تو آپ اپنا پیج نمبر سیونٹی فور کھولیں اس میں لکھا ہے look دیکھو picture کی طرف دیکھو read اس کو پڑھو اور پھر اس کو لکھو تو آپ جو ہے اپنا پیج نمبر سیونٹی فور لکھیں اس میں کچھ action words دیئے ہوئے ہیں اوپر والے box میں اور کچھ تصفیریں دیئے ہوئے ہیں جیسے Ali is Ali کیا کر رہا ہے Ali اپنا مون دھو رہا ہے تو دھونے کے لیے wash کا لفظ استعمال ہوتا ہے face جو ہے وہ مون کو کہتے ہیں اور his Ali کے لیے pronoun ہے اور اس کا مطلبہ ہے Ali is washing his face Ali اپنا مون دھو رہا ہے اس میں اگر آپ دیکھیں تو subject Ali ہے be is main verb wash ہے اور جب ہم ing لگائیں گے تو یہ بن جائے گا ing washing Ali is کیا کر رہا ہے اپنا ناشتہ کھا رہا ہے تو eat کا مطلب ہوتا ہے کھانا breakfast ناشتے کو کہتے ہیں اور is ہے Ali is eating breakfast Ali جو ہے اپنا ناشتہ کھا رہا ہے اس میں Ali subject ہے eat main verb ہے اور ing ہم لگائیں گے تو Ali is eating breakfast اب یہاں پہ Ali کیا کر رہا ہے Ali books پڑھ رہا ہے اب پڑھنے کو کیا کہتے ہیں read read book کتاب کو اور is ہے تو ہم اس sentence کو اس طرح سے پورا کریں گے Ali is reading his books Ali اپنی کتابیں پڑھ رہا ہے اب اس میں بھی وہ ہی اگر ہم اس کو break up کریں تو Ali subject ہے read main verb ہے اور ing کے آگے لگائیں گے اب یہاں پہ کیا کر رہا ہے دیکھ رہا ہے کارٹون دیکھ رہا ہے ٹی وی پہ ویسے پڑھنے والے بچوں کے لیے کارٹون دیکھنا کوئی اچھی بات نہیں ہوتی تو watch کا مطلب ہے دیکھنا کارٹون کہتے ہیں تو Ali is watching کارٹون تو اس کو بھی ہم اسی طرح break up کرتے ہیں کہ Ali subject ہے اور watch کے ساتھ ing لگے گا تو یہ بن جائے watching تو اب یہاں پہ کیا ہے Ali بلی کے ساتھ کھیل رہا ہے کھیلنے کو انگلیش میں کیا کہتے ہیں play تو play کھیل na with his pronoun اور ہے تو Ali is playing with his cat Ali اپنی بلی کے ساتھ کھیل رہا ہے اس کو بھی ہم sentence کو اسی طرح break up کریں گے Ali subject ہے اور play کے ساتھ ing بن جائے گا اب یہاں پہ کیا ہے Ali is sleeping in his bed sleeping تو sleep سونے کو کہتے ہیں میں in preposition ہے اور bed پلنگ یا بستر کو کہتے ہیں تو Ali اپنے بستر میں اسی طرح ڈیوائٹ کرتے ہیں subject be main verb اور ing sleep کے آگے ing لگائیں گے تو بن جائے گا sleeping تو آج ہم نے دیکھا use of in pronoun his اور preposition in تو یہ اصل میں ہم پہلے اس بات میں چیزیں پڑھ چکے ہیں آپ اس کو practice کریں اور یہ ویڈیو آپ کی خدمت میں پاکستان ہومسکول کی طرف سے پیش کی گئی ایسے یوٹیوب پر دیکھیں اور سبسکرائب کریں